بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین جہلے میں گزشتہ روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو رپورٹ کرنا اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں پیدر پیہ ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی کے نام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے اور خاص طور پر ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لاو انفورسمنٹ ہے لیکن یہاں پر اس کے باوجود اس طرح کے واقعات کس طرح سے ہو جاتے ہیں میں ڈاریک واقعہ کی طرف آتی ہوں یہ جہلم میں واقعہ پیش آیا اور کل آپ ٹیلیویزن کے اوپر دیکھتے بھی رہوں گے بہت ہائلائٹ ہوتی رہی خبر اس خبر کے والے سے اندر کی کچھ باتیں میرے پاس ہیں سبزی منڈی موڑ کے قریب جہلم سے میں آپ کو بتا رہی ہوں سبزی منڈی موڑ کے قریب یہ کورتو لین نامی لڑکی ہے بچی ہے سولہ سال کی بچی ہے اور دس ہی جماعت کی طالب ایل میں اور یہ اپنے والد اور اپنے والدہ کے ساتھ سڑک پہ جا رہی تھی کولد سے گھر کی طرف جا رہی تھی اسی حسنا میں ایک ڈبل کیبن گاڑی آر جی ٹرپل فور جس کا نمبر ہے وہ ان کی طرف لپکتی ہے اور اس گاڑی کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ اس لڑکی کے باپ کو ٹانگ مار کے گراتے ہیں اور اس بچی کو گاڑی کے اندر کھینچ لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بچی کا والد ہے وہ ساتھ گاڑی کے گھسرتا جا رہا ہوتا ہے اپنی بچی کو بچانے کے لیے وہ اپنی سی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو اطلاعات ہے اس کی ٹانگ میں گولی بھی ماری جاتی ہے ان لوگ کی طرف سے یعنی کہ ان کے پاس ویپن بھی موجود ہوتا ہے اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے آنان فانان غائب ہو جاتی ہے اب علاقہ جہلم کا ہو اور جہلم کے داخلی اور خارجی راستوں پہ یہ مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ اسی وقت ناکے لگا دیا گیا اور اس گاڑی کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئے لیکن بہت دیر تک اس گاڑی کے بارے میں علم نہ ہو سکا اب دو اطلاعات جو ہے وہ آ رہی ہیں سامنے بچی جو ہے وہ اپنے گھر واپس پہنچ گی کچھ ہی دیر کے بعد اب ایک اطلاع یہ ہے کہ بچی جو ہے اس کے والد نے ایک افیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کر آیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا لیگل ایکشن جو ہے اس گاڑی والوں کے خلاف نہیں لینا چاہتا اور جو لڑکی ہے اس نے کہا ہے کہ میں اغوا نہیں کی گئی جب میں نے سکول چھوڑ میں جب سکول سے نکل رہی تھی تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور اب میں گھر پہنچ گئی ہوں ایک گاڑی میں اور مجھے کڈناپ نہیں کیا گیا یہ ہے وہ بیان جو اس فیملی کی طرف سے اور اس بچی کی طرف سے دیا گیا ہے لیکن اصل واقعہ کیا ہے ذرا اس کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ یہ فوٹیج جو ہے یہ ہر ایک نے دیکھی تھی اور اس فوٹیج میں بڑا واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ اس بچی کو کس طرح سے گسیٹ کا گاڑی کے اندر کھینچا گیا جس کے بعد اس کے والد جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ گھسٹے جا رہے ہیں اس کے بعد ان کی گاڑی ان کی ٹانگ میں گولی کا لگنا اور اس کے بعد بچی کا واپس گھر پہنچ جانا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پولیس نے ناکے لگائے تھے اور بچی کو بازیاب کرائے گیا ہے لیکن کچھ اطلاعات اس طرح سے بھی ہیں کہ وہ بچی جو ہے وہ چونکہ تھوڑی دری سہمی بھی ہوئی ہے اسے ڈرائے دھمکایا گیا ہے کیونکہ گاڑی والوں کو علم ہو گیا تھا کہ ہم جو ہے منظر عام پر آ چکے ہیں ہماری گاڑی کا نمبر نوٹ کیا جا چکا ہے اور بات جو ہے وہ بہت ہائلائٹ ہو گئی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کا ان کو یہی ایک طریقہ نظر آیا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دیا جائے پولیس جو ہے وہ یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے بچی کو بازیاب کرائے اگر آپ نے بازیاب کرائے ہیں تو پھر وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگ اس گاڑی کے اندر گاڑی کا نمبر بھی موجود ہے ڈبل کیون ہے آر جی ٹرپل فور ہے اور کوئی اتنا بڑا علاقہ بھی نہیں ہے اور اس علاقے کے اندر اس کو ڈھونڈا جانا بھی مشکل نہیں ہے تو گاڑی والے اور گاڑی کیوں نہیں ابھی تک پکڑی گئی اور جو لڑکی ہے وہ اتنا سٹیٹمنٹ جو اپنے ایک دے رہی ہے وہ کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں اور جب وٹم جو ہوتا ہے وہ خود ہی اپنا جو مدہ ہے وہ واپس لے لے تو پھر اس کے بعد گنجائش باقی رہنی چاہتی اور یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ اس بچی کو ڈرا دیا گیا اور چونکہ اب یہ بچی واپس اپنے گھر آگئی ہے اور اس کے والدین جو ہے وہ ڈر گئے ہیں وہ نہیں چاہتے کسی بھی معاملے میں پڑنا اور کسی بھی قسم کی فٹیق نہیں لینا چاہتے کسی قسم کے ڈر خوف سے وہ آزاد ہو کر اپنی بچی کو نہیں اس محول میں بھینا چاہتے کہ کل کو بھی وہ ڈرتے رہیں کہ دوبارہ ان کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اسی طرح سے ہوتا رہے گا کیونکہ ایک اور واقعہ ہے جو میں نے آپ کو یاد دلانا ہے دوزار بیس ٹوئنی ٹوئنی کا یہ واقعہ ہے پچھلے سال کا یعنی کہ واقعہ ہے اور یہ بڑا ہی تکلیف تھے واقعہ تھا لیکن یہ واقعہ بھی بتانے سے پہلے میں جب اس کی پوری رپورٹ پڑی تھی اور جو میں نے والد کو دیکھا اور آپ نے میں تھامنیل کے اوپر تصویر بھی دیکھی ہوگی کس طرح سے وہ بزرگ جو ہے وہ سڑک کے اوپر گرے ہوئے تھے اور کس طرح سے ایک ڈبل کیونکار جو ہے دن دھیارے دن کی روشنی میں اس طرح کی حرکت کری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ ہم جیسے لوگ جو ہے ہم محفوظ نہیں ہیں اور وہ بچی جس طرح سے آ کر اس نے بیان دیا ہے وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اسے کتنا ایک ڈر آیا گیا ہے اور اگر پولیس اگر یہ کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے پکڑا ہے تو پھر وہ لوگ کدھر ہیں ان لوگوں کو سامنے ابھی تک کیوں نہیں لائیا گیا اور اگر اسی طرح ہوتا رہا تو پھر لوگ جو ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے باہر نہیں نکلیں گے پھر ہماری پولیس ہماری انتظامیاں یہ سب کہاں پر ہیں آپ کو یاد ہو کہ ایک ڈرامہ تھا مجھے بھی ڈرامہ کا نام نہیں یاد آ رہا جہاں پر ایک ڈاکٹر ہوتی ہے پڑی لکھی ڈاکٹر ہوتی ہے اس کی انگیشمنٹ ہوئی ہوتی ہے اور وہاں پر اس لڑکی کو اسی طرح وہ اپنے والد اور اپنے بھائی اور اپنی بھابی کے ساتھ ہونے والی بھابی کے ساتھ رات کو کھانے کے لیے کہیں بہاں نکلتے ہیں اور وہ تو رات کو نکلتے ہیں تو دن دھیارے کا واقعہ تھا رات کے وقت ہی نکلتے ہیں بھائی کچھ لینے کے لیے جاتا ہے پلٹتا ہے اور والد اس کے ساتھ ہوتے ہیں والد کے ساتھ اب دو لڑکیاں ہیں اور اسی طرح سے گاڑی جیسے موباش نوجوان ہوتے ہیں وہ ان لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو باپ جو ہے دوسرے کی بچی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بچی سے اس کا ہاتھ چھٹ جاتا ہے وہ بچی کو گاڑی میں کھینچ کر لے جاتا ہے اور کئی دنوں کے بعد وہ بچی جس حالت میں ملتی ہے پورا ڈراما جو اس کے گرد روٹیٹ کرتا ہے کتنی تلخیہ مواشے کی اور کتنی ایک سوالات اور جب وہ کوشش کرتی ہے اپنے معاملے کو اٹھانے کی اور ان لوگوں کو سزا دینے کی تو پھر اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے تو یہی سب کچھ ہوتا ہے جس کے ڈر اور خوف سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اپنی عزت کو چھپانے کی اور اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہی کچھ اس بچی کے ساتھ بھی ہوا اور اس کے والدین نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے یہ بات جو ہے یہ اتنی اچھلے اور اتنا ایک میڈیا کے اوپر یہ سامنے آئے ہماری بچی کی تصاویر شیئر کی جائے اور معاملہ جو ہے یہ ہماری عزت جو ہے نلام ہو اور ہونا تو کچھ ہے نہیں ان لوگوں کے ساتھ تو پھر انہوں نے بہتری اسی میں جانی کہ وہ خاموشی اختیار کر لے لیکن خاموشی جو ہے یہ لوگوں کو شیئر دیتی ہے 2020 کا واقعہ میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ ایک ایسا ہی واقعہ دوبارہ یہ میں بات کروں گے جہلم کی جہلم میں پیش آیا تھا یہ ایک جامعہ اہل سنت ہے تلہ گنگ یہاں کی یہ ایک طالب علم تھی اور پندرہ سال کی بچی تھی یہ ماسوم بچی اور ایک پبلک ٹرانسپورٹ تھی پبلک ٹرانسپورٹ جو شہر کے اندر موف کر رہی تھی اس طرف کو موف کر رہی تھی تلہ گنگ اور کھاریاں کے درمیان جس وقت یہ بس جو ہے یہ دینہ سٹاپ پر پہنچتی ہے تب تمام مسافر اس بس میں سے اس ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی اس پر سے اتر جاتے اور صرف یہ ایک بچی یہاں پر بچ جاتی ہے پھر اس چلتی ہوئی گاڑی کے اندر اس بچی کے ساتھ جو کچھ ہوتا اور اس کے بعد اس چلتی ہوئی گاڑی میں سے اس بچی کو پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس بچی کی جو ماں ہے وہ اس کے حق میں آواز اٹھاتی ہے اور پھر اس کے بعد بڑا ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے بچی کا میڈیکل کیا جاتا ہے اور پھر وہ تمام تکلیف جیسے کے والدین گزرتے ہیں میڈیا کے اوپر آتے ہیں لوگ میڈیا کے اوپر نام لیا جاتے ہیں تصاویف دکھائی جاتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ بڑا تلخ ہے یہ جو پروفیشن ہے اور اس کے اندر کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں نام نہ لوں یہاں پر میں نے اس بچی کا نام اس نے بھی لیا کہ الحمدللہ الحمدللہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ماشاءاللہ یہ اپنے گھر پہنچ گئی ہے لیکن یہاں پر یہ جو بچی تھی اس کے پھر کیس کیوں پر پروسیڈنگ ہوئی اور یہ ڈرائیور وہ تو پکڑے گئے لیکن یہ چونکہ غریب لوگ تھے کیونکہ یہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا ڈرائیور تھا اور کنڈکٹر تھا جنہوں نے یہ حرکت کی لیکن وہ لوگ وہ لوگ بڑی معذرت کے ساتھ بڑے افسوس اور بڑے دکھ کے ساتھ کہ وہ لوگ جو کھاتے بھی تھے ہیں جو امیرزادے ہیں جو اس طرح کی گھٹیاں حرکتیں کرتے ہیں ڈبل کیون گاڑی تھی اور اسلحہ بھی ان کے پاس تھا دندن آتے پھر رہے تھے اور اتنی جرت ان کی دیکھئے کہ دن دھیارے ماں اور باپ دونوں جانے ہیں اچھا آپ یہ سوچئے کہ کوئی اکیلا جا رہا ہے تو در خوف ہو یہاں ماں بھی موجود ہے باپ بھی موجود ہے یعنی ہم سیف نہیں ہیں we're not safe جب تک یہ لوگوں کو آپ سامنے نہیں لے کر آئیں گے آپ ان کو نہیں پکڑیں گے تو پھر ہمیں کہیں بھی پولیس کہیں بھی انتظامیاں ہمیں کہیں بھی سیکیورٹی ہمیں نہیں دکھائی دیتی اور اس کے اوپر ایکشن لیا جانا چاہیے بڑا سخت ایکشن لیا جانا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں اگر پولیس یہ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے پکڑا ہے تو پھر یہ لوگ کہاں ہیں اور اگر یہ بچی جو ہے یہ ڈر کے بیان نہیں دے رہی تو پھر پولیس خود کیوں نہیں مدائی بنتی ہے اس کے والد کی ٹانگ میں گولی لگی لیا ہے اس کے باوجود this is a very big question big question on security مجھے محرین سپتہین کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھی اپنی دور میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ